موسیقی تاکہ آپ کو یہ سناؤں گا وہ سناؤں گا کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے ایک مطلع میں حاضر کرتا ہوا میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک دربار کے آگے جس کی بہت شکریہ بہت شکریہ میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے کیا بھرپور مطلع کا ہے بھائی پھر پڑیئے پھر پڑیئے پھر پڑیئے پھر پڑیئے دوستو زورڈہ تعلیہ سے استقبال کریں اس محفل میں محطاب صاحب سے مڑھنے کا بہت 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 شکریہ بزاروں آپ سے میں سجدہ کر نہیں سکتا ہر ایک دربار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میرے سرکار کے آگے دوستو ایک بتلہ چنچے رہوازی کرتا ہوں نہ ہندو سے ہمیں نفرت نہ عیسائی سے نفرت ہے نہ ہندو سے ہمیں نفرت نہ عیسائی سے نفرت ہے نبی کے ہم ہے شہدائی ہمیں سب سے محبت ہے صبح تس سے بڑا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا صبح تس سے بڑا اپنی وفاداری کا کیا ہوگا وفاداری کا کیا ہوگا وطن پر سر کٹا دینا مسلمہ کی عبادت ہے وطن پر سر کٹا دینا مسلمہ کی عبادت ہے ادھر لشکر پہ لشکر ہے ادھر ہے تین سو تیرہ ادھر لشکر پہ لشکر ہے ادھر ہے تین سو تیرہ ادھر شیطان کا غلبہ ادھر ایماد کی طاقت ہے ادھر شیطان کا مقرر مقرر بہت اچھے اصد مہتر زیاؤتین صاحب آپ کی خوج آپ کو مبارک بہت اچھا ایک ہیرہ آپ نے تراشت کر لائے اپنے ساتھ ہم آپ کے شکر گزاریں بہت شکریہ عبدالرکاشیق صاحب ہمارے مہترم میں مقتے کا شیطان حاضر کرتا ہوں دوستو بلکل سچا ہے آپ کی تعلیات آئی دھوں گی اس بات اصد اس دار حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے اصد اس دار حاضر میں اگر آپ کو بھی لگے کہ یہ شیط سچ ہے اور آپ کو بھی لگے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ سب شریک ہوں گے انشاءاللہ اصد اس دار حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے اصد اس دار حاضر میں یہی انصاف کہتا ہے عمر فاروق جیسی پھر عدالت کی ضرورت ہے عمر فاروق جیسی پھر عدالت کی ضرورت ہے دوستو ایک مطلع ایک شیر جو میری خارج شیر پڑھنے تھی جی اسد مہتر آف صاحب پھرکوں کے اپنے جوباؤں دستار بیچ کر دستار بیچ کر پھرکوں کے اپنے جوباؤں دستار بیچ کر پھرکوں کے اپنے جوباؤں دستار بیچ کر سلطان مت بنو کبھی کردار بیچ کر اور جی شیر کے لیے میں نے مطلع کہا ایک شیر سناتا ہوں اس دشمنی کے واسطے اب غور کیا کروں اس دشمنی کے واسطے اب غور کیا کروں میں پھول لے کے آیا ہوں تلوار بیچ کر تلوار بیچ کر میں پھول لے کے آیا ہوں تلوار بیچ کر تلوار بیچ کر دوستو آپ سب کی اگر اجازت ہے تو میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں ہم لوگ سفر میں ہی تھے کہ حادثہ ہوا اور ہمارے اوپر ہم سب کے اوپر تمام طریقے کے انزامات لگا جاتے ہیں ایک نظم چند بند حاضر کرتا ہوں ملہ جا کریں ساری دنیا میں راحت ہراحت ملے ساری دنیا میں راحت ہراحت ملے مجھے یقین ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اصد مہدعب صاحب بس وقت کا خیال دکتے ہوئے مختصر پر مختصر میں پڑھنا ہوں دنیا میں راحت ہراحت ملے جو اسے مان لے اس کو جنت ملے جو اسے مان لے اس کو جنت ملے یعنی رب کی طرف سے یہی نام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ساری دنیا کو یہ مشورہ دیجئے اپنے سینے سے اس کو لگا لیجئے راہ پر اپنا لوگوں بنا لو اسے امن کا ہے یہ پرچم اٹھا لو اسے زندگی ہے ابھی مشورہ مان لو اس کو تم جان لو اس کو پہچان لو اس کے بنتے رائیمہ مکمل نہیں یہ خوشی ہے تیری غم کا بادل نہیں امن اور پیار کا ایک پیغام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے پڑھ کے تاریخ دیکھو تو آئے یقین جو ہے آتنک وادی وہ اس سے نہیں پڑھ کے تاریخ دیکھو تو آئے یقین جو ہے آتنک وادی وہ اس سے نہیں جبر و ظلم و ستم کا یہ حامی نہیں اس نے نفرت کسی کو سکھائی نہیں جو ہے آتنک وادی اسے کھیچ کر جا کے سولی چڑھا دو ابھی بے خطر بے گناہ پر مگر جرم ٹھہراؤ مت جھوٹے تمغے یہ سینوں پہ چمکاؤ مت یہ تیری چان ہے تیرا آرام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے ہاں یہ اسلام ہے بہت شکر ہے بہت شکر ہے بھائی بہت شکر ہے